بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وغیرور آسکین السلام علیکم باری بان کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے میں ہوں انجم نیچوہدری اور آپ دیکھ رہے ہیں انجم پوڑ گورنر آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک سپیشل چائے بنانے کی ریسپی شیئر کروں گی ہمیشہ کی طرح آج کی حدیث شریف عدد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سواب کی نیئے سے اپنے اہل ویال پر خرچ کرے پاس وہ بھی اس کے لئے صدقہ ہے یہ تمام انگریڈینٹ ہیں جو چائے میں شامل ہوں گے یہ چھوٹی لائچی بڑی لائچی اور گرین لائچی یہ سونف ہے اور چائے کی پتی اور یہ چینی ہے ہاف کپ دودھ کا ہے اور ایک کپ جو ہے وہ میں نے پانی کے لئے ہے یہ ایک کپ کی اتھینٹی کرسپی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم چائے بنانے کے لئے ایک لولی سا پیارا چھوٹا سا سوس پین لیا ہے ایک کپ چائے میں اس سوس پین میں تیار کروں گی سب سے پہلے ایک کپ پانی کا شامل کر دیا ایک کپ کی یہ اتھینٹی کرسپی ہے اب ڈککن دیکھیں وہ آئلانے تاک اس کا انتظار کرتے ہیں وہ آئلانے پر باقی انگریڈینٹس جو ہیں وہ اس میں شامل کیے جائیں گے پانی میں اچھا سا بالہ نے لگ گیا ہے اب اس میں سب سے پہلے یہ گرین الائچی موٹی الائچی اور دارچینی الائچی جو ہیں ان کو میں نے تھوڑا سا کھوڑ لیا ہے تاکہ ان کا اثر جو ہے وہ اچھا سا پانی میں شامل ہو جائے اور یہ ہے وان فوچ ٹی سپون سونپ ایک کپ کی اتھینٹی کرسپی ہے سونپ شامل کر دی اب یہ شامل کرتی ہوں چائے کی پتی اچھے ورائنڈ کی پتی لینی ہے وان ٹی سپون ایک کپ میں وان ٹی سپون شامل کیا ہے اب اس کو ڈکن دے کے ایک منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیا ہے میڈیم ٹو لو فلیم کے اوپر ایک منٹ کے بعد اس کا سٹیٹس چیک کر لاتے ہیں ما شاء اللہ سے کہبہ جو ہے وہ اچھا سا تیار ہو گیا ہے اب تمام انگیریڈینٹس ہیں وہ ان کا اثر نکل کے پانی میں شامل ہو گیا ہے ہاف کپ دودھ کا شامل کر دیا دودھ جو ہے وہ خالص بینس کا دودھ ہے وہ شامل کیا اور ہاف ٹی سپون چیننی چیننی جو ہے وہ اوپشنل ہے چیننی کا ویسے بھی کامشوز کرنا چاہیے کیونکہ چیننی جو ہے وہ ہماری صحت کے لیے بہت ہی نقصان دے ہے اگر اس کا بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ استعمال کیا جائے اب اس کو میڈیم ٹو لو فلیم کے اوپر ڈھکن دے کے بائل آنے تک چھوڑ دیا ہے چولا جو ہے وہ میرا سلو ہے الحمدللہ دیکھیں زبردست چائے جو ہے وہ پکنا سٹارٹ ہو گئی ہے اب اس کو پھینٹتے جانا ہے اور مزید ایک منٹ کے لیے پکانا ہے اس کو جتنا زیادہ پھینٹیں گے مزیدار اور ٹیسٹی تیار ہوگی اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے لائک اور شیئر بھی کیا کریں فیملی میں فرینڈز میں شیئر کر دیا کریں ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست مسالہ چاہے ہماری تیار ہو رہی ہے یہ کاف اینڈ کولڈ کے لیے بہت ہی فائدہ ماند ہے نزلاز کام خانسی اور گرے کی خراش کے لیے بہت ہی بینیفیشل چاہے ہیں اس کا ایک کاف ضرور سردیوں میں استعمال کرنا چاہیے ماشاءاللہ سے اس کو پکتے ہوئے ایک منٹ ہو گیا ہے اب اس کو میں نے پھینٹ کے بہت ہی اچھے طریقے سے پکا لیا ہے زبردست مسالہ چاہے اب جو ہے وہ پک کر تیار ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے دیکھیں اس کا کلر اور اس کی کنسنٹینسی یہ خاص کار سردیوں میں بہت ہی بینیفیشل ہے اس کو آپ صبح پراتھے کے ساتھ ناشتے میں بھی لیا جا سکتا ہے اب چاہے جو ہے وہ بان گئی ہے اب فائنل ٹاچ دینے کے لیے اس کو ڈککن دے کے چولہ باند کر کے تیس سیکنڈ کا دم لگا دیا ہے ماشاءاللہ سے تیس سیکنڈ کے بعد چاہے جو ہے وہ اب سرونگ کے لیے تیار ہے الحمدللہ دیکھیں بہت ہی زبردست کلر اور ذائقہ ہے اب سٹینر کی مدد سے اس کو میں سٹین کر لیتی ہوں الحمدللہ ایک کپ کی ایتھینٹک ریسپی ہے ایک کپ جو ہے وہ اس سے تیار ہو گیا ہے زبردست مسالہ جائے اب سرونگ کے لیے تیار ہے اس طرح کی ایزی کوئک ہیلڈی ریسپیز کے لیے میرے یوٹیوب چینل کا وزٹ کریں اور فیڈبیک دیں اپنے اردگرد کے لوگوں کا رشتہ داروں کا ہمسائےوں کا بھی خیال لکھنا چاہیے تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اللہ ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے دعاوں میں یاد رکھیے گا اپنا بہت سا خیال لکھیے گا اوکے ٹیک کیئر سی جو گین ایکسٹ ویڈیو اللہ حافظ تھانکس فار باچینگ میرے چینل کے اوپر ادرک والی چائے کی ریسپی بھی موجود ہے اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ